تھانا شادمان جلاو گھراو سمیت پانچ مقدمات کا جلٹرائل شاہ محمود قریشی ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت کے خلاف کیس کی سماد شاہ محمود قریشی دوران سماد روسترم پر آئے نومائی کے مقدمات نے شاہ محمود قریشی نے قرآن مجید پر حرف لینے کی استعداد کر دی شاہ محمود قریشی عمر چیمہ اعجاز شادری سمیت دیگر نے ڈاکٹر یاسمین کی زمانتوں پر فیصلہ کرنے کی استعداد بھی کر دی شبیر حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس سماد کا حوال جانتے ہیں جی شبیر بتائیے گا جی تھانا شادمان جلاو گھراو سمیت پانچ مقدمات کا جلٹرائل ہوا جس پر شاہ محمود قریشی ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت دیگر کے خلاف کیس کی سماد ہوئی اس درانہ شاہ محمود قریشی جو ہے وہ سماد کو درانہی روسترم پر بھی آگیا اور اس پر نو مئی کے مقدمات میں شاہ محمود قریشی نے قرآن مجید پر حلف لینے کی صدا کی اس پر شاہ محمود قریشی نے کہا کہ عدالت میرا اور پراتی کریشن کا قرآن مجید پر حلف لے اور ثبوت گواہوں کو چھوڑے اب تک قرآن مجید پر حلف بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی عمر چیما اور اس کے ساتھ ساتھ اجاز چودری سمیت دیگر نے ڈاکٹر یاسمین راشد کی زمانتوں پر پیسلہ کرنے کی صدا کر دی اور اس پر پی ٹی ای رونمارٹ نے کہا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی مریضہ ہیں اسی کے بعد شکریہ شکریہ دیگر ہمیں تفصیلات سیکھا کر رہے تھے